بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے دوستو پیارے دوستو آپ دیکھ رہے ہو اکرم یونیورسل الیکٹرونکس یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا دوست محمد اکرم دوستو آج کی ویڈیو ان دوستوں کے لیے ہے جو ویٹریکس سی سی بارہ چودہ یہ مارڈل لگوانا چاہتے ہیں دوستو ان کے لیے یہ ویڈیو ہے اگر وہ خود لگانا چاہتے ہیں تب بھی اگر کسی میکینک سے فٹ کروانا چاہتے ہیں یہ ویڈریکس ہومیج ویڈریکس ہے اگر وہ خود انسٹال کرنا چاہتے ہیں تو آج ہم اپنے دوستوں کو یہ ویڈریکس انسٹال کرنے کا طریقہ بتائیں گے اور بریکر وغیرہ انسٹال کرنے تو دوستو بریکر وغیرہ بھی انسٹال کرنے کا طریقہ بتائیں گے یہ والا دوستو سی سی بارہ چودہ ہے مارڈل ٹھیک ہے یہ ویڈریکس بارہ چودہ مارڈل ہے یہاں پہ ہم انسٹال کرنے والے ہیں آپے آرہی دو بورڈ بھائی نے پہلے سے ہی انسٹال کر دی ہیں یہ اگر پدا نہ خواستہ اگر یو پی ایس میں کوئی ایشو آجاتا ہے تو یہاں سے ایشو نکال کے یہ مین والا بورڈ ہے اور یہ یو پی ایس والا بورڈ ہے اور یہ اوٹپوٹ ہے یہ سوچ جو اس کا لگا ہوا ہے یہ والا شو یہ اوٹپوٹ ہے ٹھیک ہے دوستو یہ والا اگر مین میں لگا دیں گے تو مین والا ہمارا سسٹم چل پڑے گا اگر ہم یو پی ایس والے بورڈ میں لگا دیں گے تو یو پی ایس والا سسٹم چل پڑے گا اور اس کے ساتھ جو ہم بیٹری یوز کرنے والے ہیں وہ ایکسائیڈ کی دوستو ٹی آر پندرہ سو تو ساکہ میں ٹی آر اٹھارہ سو بھی آتی ہے ٹی آر پچی سو بھی آتی ہیں دوستو ایسے آتی ہیں اور اس کے جو چیز ہے دیکھنے والی وہ ہوتی ہے امپیر کہ اس کے بیٹری کے امپیر کتنے ہیں یہ ٹیوب لر بیٹری ہے دوستو یہ جو ہوم ایج ویٹریکس یا اپنا ڈلٹا پاور ہو گیا یا اس کے بعد میکس پاور ہو گیا یا دوستو اس کے بعد اپنا ہم میگا ہو گیا تو ان میں ایم بی بی ٹی کنٹرولر آتا ہے تو ایم بی بی ٹی کنٹرولر جو ہے وہ اس کے ساتھ سولر پینل استعمال ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہ دوستو اپنا بیٹری اس کے ساتھ آپ ٹیوب لر استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے ساتھ جو سولر پینل لگے ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنے وارٹ کے سولر پینل آپ اس کے ساتھ انسٹال کر سکتے ہو اور کیسے کر سکتے ہو یہ بھی آپ آج کی وڈیو میں بتائیں گے چلو دوستو پہلے انسٹال کرتے ہیں دوستو سولر انوالٹر انسٹال کرنے سے پہلے میں آپ کو سولر پینل کے ترشن کراتا جاؤں تو دوستو یہ جنکو کے ڈبل گلاس سولر مڈول ہیں یہ دوستو پانچ سو پینٹیس وارٹ کے ہم نے دو سولر مڈول یوز کی ہیں اس کے اوپر دوستو میں آپ کو اس کے نیچے سے اس کا سٹیکر دکھا دیتا ہوں چنکو کا اور دوستو یہ بھی میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا جاؤں کہ میں نے اسے پیرل میں کنیکشن کیے ہیں کیونکہ دوستو اس کے اوپن سرکٹ والٹر سنتالی سے اننجا والٹ تھے تو میں نے یہ دونوں پیرل کنیکشن کیے اس کو سیریس میں نہیں کیا پیرل کنیکشن اس لیے کیے دوستو کہ اس کے جو اوپن سرکٹ والٹر جائیں وہ سنتالیس ہیں تو یہ اگر ہم سنتالیس کو سیریس میں کر دیتے تو سو کے ایڈ گیٹ والٹر جائے جانے تھے تو اس لیے یہ یوپی ایس نے سپورٹ ہی نہیں کرنا تھا اسے تو میں نے اس کے جو والٹر جائیں وہ سنتالیس ہی رکھے ہیں اور پیرل میں اس کے کنیکشن کیے ہیں دوستو اب چلتے ہیں UPS کی طرف UPS لگاتے ہیں اور UPS لگا کے آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں جی تو دوستو میں نے یہ سیٹ انسٹال کر دیا اور آن بھی کر دیا میں آپ کو دکھاتا جاؤں کہ ہم نے اس پر لوڈ کتنا ڈالا ہے چار سو ساٹھ وات اس کے اوپر لوڈ چلا رہے ہیں ہم اور یہ دو بریکر میں نے انسٹال کر دیا دوستو ایک میں نے جو پندرہ امپیر والا یہ ڈی سی پہ انسٹال کی ہے سولر پینل کے اوپر اور دوسرا جو ہے وہ اس ہی آوٹپوٹ کے اوپر میں نے یہ انسٹال کیا ہے بریکر اور یہ دو میں نے جو ہے صرف شو لگانے کے لیے اگر چینج آور نہیں بھی ہے تو سادہ سسٹم دوستو یہ میں نے لگایا ہے کہ جو یہ والا شو ہے یہ UPS کا یہ وابڈا کا اور یہ والا جو ہے یہ دوستو آوٹپوٹ کا اور یہ والی جو بورڈ ہے یہ والا UPS کا بورڈ ہے تو یہ والا اگر شو نکال دیں گے یہاں پہ یہ والا یہاں سے سفید والا یہاں پہ کالے والے جگہ پہ لگا دیں گے تو یہ ڈریکٹ ہو جائے گا اور UPS کا کام ختم ہو جائے گا تو دوستو ہمیں اب اس کی سیٹنگ کریں گے اور سیٹنگ کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ دیکھتے جائیے ہمارے پاس جو میں نے ابھی اسے وابڈا نہیں دی اگر میں دوستو اس سے وابڈا دوں گا تو یہ وابڈا پکڑ لے گا میں آپ کو امپیر چیک کروا دیتا ہوں سولر پینل سے چونتیس شارعہ چار وولٹ سولر پینل کے اب ہمیں آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ بتیس امپیر دوستو ہمیں یہ دے رہے ہیں سولر پینل دو عدد سولر پینل ہے پانسو پینتیس وارڈ کے جن کو گئے ڈبل گلاس کے تو دوستو ماشاءاللہ سے ان کی ایفیشنسی تقریبن سولر امپیر اب ایک سولر پینل جو دے رہا ہے تو دو سولر پینل لگے ہوئے ہیں تو دوستو بتیس امپیر آ رہے ہیں ہمیں یہ مل رہے ہیں دیکھنے کو بتیس امپیر اور گیارہ شارعہ آٹھ وولٹ بیٹریوں میں ہیں بیٹری میں سنگل بیٹری والا یو پی ایس اور سنتالیس ہم نے سنتالیس پرسینٹ اس کے اوپر لوڈ ڈالا ہوا ہے اور تقریبا وہ بنتا ہے چار سو ساٹھ ستر وارڈ لوڈ ٹھیک ہے دوستو اب میں آپ کو اس کی مین لگا کر دکھاتا ہوں تو یہ دیکھنا میں نے مین اس پر لگائی ہے تو آپ دیکھ سکتے کہ اس نے ابھی مین پکڑ لینی ہے کیونکہ میں نے ابھی اس کی سیٹنگ نہیں کی کیونکہ یہ دیفالڈ سیٹنگ ہے دوستو جیسے ہی کمپنی کے پاس یونٹ آتا ہے تو وہ سیٹنگ کیا رکھتے ہیں دیفالڈ سیٹنگ دوستو اس کے سیٹنگ کی ویڈیو میں آپ کو نیکس پارٹ میں دکھا دوں گا تو ٹیکس پارٹ انشاءاللہ میں جلد آپ کے آپ کو شیئر کروں گا آپ کے ساتھ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو دوستو چھوٹا دار نیچے کمنٹ کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تو نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ سے جاز چاہتا ہوں واقعہ دوست محمد اکرم اللہ حافظ پیارے دوستو اللہ حافظ